پاکستان سپر لیگ 1224 کے کوالیفائیر ون میں ملتان سلطان نے پشابر ظلمی کو شکست دے کر پاکستان سپر لیگ میں چھتی دفعہ فینل کے لیے کوالیفائی کر لیا جیان دوستو پاکستان سپر لیگ 1224 کے کوالیفائیر ون میں ملتان سلطان اور پشابر ظلمی کی تیم امنے سم نے تھی کرکٹ شاہیقین کو توقع تھی کہ یہ ایک بڑا میچ ہوگا لیکن شاہیقین کی توقعات کے بلکل برعکس یہ میچ ون سائیڈڈ ثابت ہوا اور ملتان سلطان نے بہت سانی پشاور ظلمی کو شکست دے کر پاکستان سپر لیگ میں چھٹی دفعہ فینل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم کے اندر یہ میچ کلے گیا پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کے درمیان جہاں پہ پشاور ظلمی نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور پشاور ظلمی کی بیٹنگ تاش کے پتوں کی طرح گر گئی پشاور ظلمی کے کیپٹن بابا رادم کے علاوہ کوئی بھی بیٹسمن ملتان سلطان کے بولرز کا سامنا نہیں کر پایا پشاور ظلمی نے مقررہ بیس ور میں سات وکڈ کے نقصان کے اوپر ایک سو بیالیس رنز بورڈ کے اوپر لگائے جس میں بابا رادم کے فورٹی ٹو رنز کی اننگز شامل تھی بابا رادم کے علاوہ کوئی بھی کھلاری ملتان سلطان کے بولروں کا سامنا نہیں کر پایا یہی وجہ ہے کہ پشاور ظلمی اس اہم میچ میں شکست سے دو چار ہو گئی اور اب پشاور ظلمی کو کوالی فائر ون میں ہارنے کے بعد اب الیمنیٹر سے جو ٹیم جیت کر آئے گی اس سے مقابلہ کرنا ہوگا جبکہ ملتان سلطان کے ٹیم چھٹی دفعہ پاکستان سوپر لیگ دو ادار چوبیس میں فینل کے لیے کوالی فائی کر چکی ہے ہماری طرف سے ملتان سلطان کو بہت زیادہ مبارک بات اور پشاور ظلمی کے لیے ہارڈ لگ بابا رادم کے لیے ہارڈ لگ کیونکہ بابا رادم اکیلے ہی اس میچ کے اندر فائٹ کرتے ہوئے نظر آئے اس کے علاوہ بابا رادم کی ٹیم سے کسی بھی کھلاری نے بابا رادم کا ساتھ نہیں دیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیمنیٹر ٹو میں پشاور ظلمی کا سامنا کس سے ہوتا ہے کیا بابا رادم اپنی ٹیم کو فینل کے لیے کوالی فائی کروا پائیں گے یہ تو اگلے میچ میں پتا چلے گا کرکر سے لیٹے نہیں ہوتا تھا اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکائب ضرور کیجئے